نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں پھر ایک لائن کا ایک بہت خوبصورت ڈیزائن لائن ہوں جسے آپ چاہیں جن سوٹر میں ڈالیں لیڈی سوٹر میں ڈالیں بچوں کے سوٹر میں ڈالیں سکاف میں ڈالیں سٹال میں ڈالیں شرگ میں ڈالیں فراک میں ڈالیں کیپ میں ڈالیں مفلر میں ڈالیں یہ سب میں سمان روپ سے سندر لے گا اور اسے بنانا بہت ہی آسان یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے بنانے میں اتنا ہی آسان ہے تو ڈیزائن بتانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو کیپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے فرانسم ڈیزائن بناتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہمیں تین کے ملٹپل فندے چاہیے اور دو فندے ایکسرا اور بورڈر بنانے کے بعد آپ دو لائن پلین بنا لیں یعنی آگے سے سبھی فندے سیدھے اور پیچھے سے سبھی فندے اُلٹھے تو میں نے ایک لائن سیدھی لائن بھن لی ہے اب یہ ہم رونگ سائیڈ میں ہیں اور اس لائن میں ہم سبھی فندے اُلٹھے بنیں گے تو یہ ہمارے ڈیزائن کا پارٹ نہیں ہے یہ ہم بیس لائن بنا رہے ہیں تو بورڈر بنانے کے بعد دو لائن ہم پلین بنا لیں گے یعنی آگے سے سبھی فندے سیدھے اور پیچھے سے سبھی فندے اُلٹھے تو تیسری لائن سے ہمارا ڈیزائن شروع ہوتا ہے تو یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے اور سامنے سے تو پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے اب اُن کو اپنی طرف کریں گے اور نیکسٹ فندہ کو ہم ایسے پرل وائز سلپ کریں گے اُن کو سلائی پہ چڑھا کر واپس اپنی اُلٹھا لائیں گے اور دو فندوں کو اُلٹھا بڑھنے گے تو انہی تین فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دو رہنا ہے پہلا فندہ ایجسٹیچ ہے اور انہی تین فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دو رہنا ہے ایک فندہ سلپ کرنا ہے سلپ کرنے کے ساتھ ہی اُن کو سلائی میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لانا ہے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لینا ہے یہاں پہ ہم نے ایک فندہ یہ ایک فندہ یہاں پہ ہم نے بڑھایا تھا تو ان دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور اُلٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے یہاں ایک فندہ بڑھا یہاں ایک گھٹ گیا یعنی جتنے فندے تھے واپس اتنے ہی فندے ہو گیا نیکس فندہ سلپ کریں گے ان کو چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے یہ دو فندے ہو گیا اور ان دو فندوں کو ایک ساتھ لے کر دو کا ایک کر لیں گے تو جتنے فندے تھے واپس اتنے ہی فندے ہو گئے تو انہی تین فندوں کو ہم پوری لائن میں دو رائیں گے پہلے سلپ کریں گے ان سلا کر چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے تو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک سلپ کیا ان چڑھا کر واپس اپنی طرف لائے تو فندوں کو ایک ساتھ لیا اور الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک ایک فندہ سلپ کیا ان چڑھا کر واپس اپنی طرف لائے دو فندوں کو ایک ساتھ لیا اُلٹا بونتے ہوئے دو کائے سلپ منچڑھا کر واپس اپنی طرف لائے دو فندوں کو ایک ساتھ لیا اُلٹا بونتے ہوئے دو کائے تو یہ دیکھئے لاسٹ میں یہ دو فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اُلٹا بون لیا لاسٹ فندہ یہ ہمارا ایج سٹیچ ہے تو دوسری اور کریں گے اور اسے ہم سیدھا بون لیں گے تو اس طرح ہمارا یہ پہلا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم رونگ سائیڈ میں ہیں تو ہم اس لائن میں سب ہی فندوں کو اُلٹا بون لیں گے پہلے فندے کو سلپ کیا سب ہی فندوں کو اُلٹا بون لیں گے اب دیکھئے یہ ہمارا جالی والا فندہ ہے تو اسے بھی ہم اُلٹا بون لیں گے ایک ایک کر کے سب ہی فندوں کو اُلٹا بون لیں گے دیکھیں جالی والا فندہ اسے ہم پہلے اُلٹا بُنیں گے اور پھر جسے ہم نے سلپ کیا ہے اسے اُلٹا تو دوسری لائن میں ہم سب ہی فندوں کو اُلٹا بُن لیں گے تو دیکھئے فرائنس ہمارا دیزائن کچھ اس طرح بن کے تیار ہوا ہے اب یہ دیزائن کا تیسرا لائن ہے اور سامنے سے ہے تو اس میں ہم اپنے پہلے لائن کو ہی دھو رائیں گے تھوڑے سے چینجز کے ساتھ تو پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے ان کو اپنی طرف کریں گے اب دیکھئے اس فندے کو ہم نے سلپ کیا تھا تو اب کی اس فندے کو اور اس کے ساتھ والے فندے کو ان دو فندوں کو ہم اُلٹا بُن لیں گے یہاں پہ ہم نے دو کا ایک کیا اُلٹا بُنتے ہوئے اب دیکھئے یہاں پہ آپ کو تین تین فندوں کا سٹ دکھائے دے رہا ہوگا تین تین فندے ہمیں دکھائے دے رہا ہے تو دیکھئے اب یہاں سے ہمارا پھر سے پہلا لائن شروع ہو جاتا ہے تین فندوں میں سے پہلے فندے کو ہم سلپ کریں گے ان کو چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور دیکھئے یہ فندہ اور جالی والا فندہ ان دو فندوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے اور اُلٹا بُنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے اب دیکھئے پھر ہمارا تین فندے آگئے تو ان تین فندوں کا ہم پھر سے ڈیزائن بنائیں گے پہلے فندے کو سلپ کریں گے اب ان کو چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور ان دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور اُلٹا بُنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے دیکھئے پھر تین فندے ہمارے تین فندوں کا سیٹ آگیا تو پہلے فندے کو ہم سلپ کریں گے اُن چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور ان دونوں فندوں کو ایک ساتھ لے کے اُلٹا بُنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے سلپ کیا اُن چڑھا کر واپس اپنی طرف لائے دو فندوں کو ایک ساتھ لیا اور اُلٹا بُنتے ہوئے دو کا ایک سلپ اُن چڑھا کر واپس اپنی طرف لائے دو فندوں کو ایک ساتھ لیا اُلٹا بھونتے ہوئے دو کا ایک اب دیکھئے لاسٹ میں پانچ فندے بچے ہوئے ہیں تو یہ ہم تین فندوں میں سے پہلے فندے کو سلپ کریں گے ان چڑھا کر واپس لائیں گے اور ان دو فندوں کو ایک ساتھ لے کے اُلٹا بھونتے ہوئے دو کا ایک کریں گے اب لاسٹ میں دو فندے بچے ہیں تو دیکھئے پہلے ہم نے یہاں پہ دو کا ایک کیا تھا یعنی ایک فندہ یہاں پہ گھٹ گیا تھا تو اسے ہم سلپ کریں گے ان چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے یعنی یہاں پہ ہمارا فندہ بیلنس ہو گیا یہاں پہ جو ایک فندہ گھٹا ہوا تھا اب وہ یہاں پہ جالے دینے سے وہ فندہ بیلنس ہو گیا اور لاسٹ فندے کو ہم الٹا گھنے گے اور رونگ سائٹ سے سب ہی فندے الٹے ایک ایک کر کے سب ہی فندے ہم الٹے بھن لیں گے یہ تین فندوں کا اور ایک لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے میں لیے ایک لائن کا ہی دیزائن ہے تھوڑے سے چینج کے ساتھ ہم اسے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں دیکھئے فرنس دیزائن تھوڑا تھوڑا اس پس چھونا شروع ہو گیا ہے چلیے پہلا لائن ہم ایک بار اور بنتے ہیں پہلے فندے کو سلپ کریں گے ان کو اپنی اور کریں گے پہلے فندے کو پرل وائس سلپ کیا ان چڑھا کر واپس اپنی اور لائیں گے اب دیکھئے یہاں پہ تین تین فندوں کا سرد دکھائے دے رہا ہے تین 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 ایسے تین تین فندوں کا سرد دکھائے دے رہا ہے دیکھئے یہ جالے سے جالے تک تین فندے ہیں تین تین فندوں کا سرد دکھائے رہا ہے تو پہلے فندے کو ہم سلپ کریں گے ان کو سلائی میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک پہلے فندے کو سلپ کریں گے ان چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اُلٹا بنتے ہوئے دو کا ایک انہی تین فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دورانہ ہے اور رونگ سیڈ سے سب بھی فندے اُلٹے اب یہ ہمارا ساتھوہ لائن ہے تو پہلا فندے کو سلپ کریں گے ان کو اپنی طرف کریں گے اور اب کی دیکھئے یہ تین تین فندوں کا سیٹھ ہے اور یہ دو فندے ایکسٹر ہیں دیکھئے تین تین فندوں کا سیٹھ ہے جالی سے جالی تک اور یہ دو فندے ایکسٹر ہیں تو ان دو فندوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے اور پہلے انہیں ہم اُلٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے اب دیکھئے تین تین کا سیٹھ ہو گیا تو پہلے فندے کو سلپ کریں گے ان کو چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اُلٹا بنتے ہوئے دو کا ایک یعنی ہمارا پہلا لائن شروع ہو جائے گا اب لاسٹ میں دیکھئے دو فندے بچے ہیں یہاں شروع پہ ہم نے دو کا ایک کیا تھا یعنی ایک فندہ گھٹ گیا تھا تین فندوں میں سے دو فندہ یہاں ہم نے بھن لیا ایک فندہ یہاں گھٹ گیا تھا تو اسے بیلنس کرنے کے لئے ہمیں اس فندے پہ جالی دینا ہوگا یہاں پہ ہم نے دو کا ایک کیا تھا اور پھر اب اسے ہم کیا کریں گے سلپ کریں گے ان کو چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور اس فندے کو ہم الٹا بلیں گے یعنی جتنے فندے تھے واپس ہمارے اتنے فندے ہو گئے اور رونگ سائٹ سے سبھی فندے اُلٹے تو دیکھئے فرانس تین فندوں کا یہ خوبصورت سا ڈیزائن ہے آپ اسے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈالیں یہ بہت خوبصورت لائے گا دیکھئے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا تو فرانس دیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو یدی آپ کو یہ دیزائن اچھا لگا ہو تو کرپی آئی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے شتیداروں میں شیئر کریں پیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواز